خاص قوم قبیلہ ملک کے لئے اے نبی ہمیں آپ کو جس دنیل دنیل میں بنا کر دیت دے جائے بلکہ ناس قلب سے ہمیں دنیا ایک انسان میں کیلئے ہمیں آپ کو دیتا ہے انسان کا لفظ ہے بہت لکھ انسان اب میں آپ کو انسان کی دفیقت تک پہنچا دوں انسان لفظ کیا ہے وہ سمجھ نہیں کیسے گئے اس کے مقابلے میں خائوان نیسان کے طور پر ایک گائے کا بچہ ہے جس دن وہ جنم لیتا رہے اسی دن اپنے ماں کی اچھانتی سے بھو لگا لیتا ہے بغیر شعور کی مالو یہ ہوا کہ جب لی طور پر نیچرل انسان دارا اس کو سمجھ دیتیا اس بچے کو انہیں پیغاشی طور پر حیوان کے بچے کو سمجھ بھوٹا جاتی ہے بغیر کہے ہوں کہ وہ اپنے ماں کی اچھانتی سے بڑھ جاتا ہے یہ انسان کا بچہ کہ انسان نے تقنیم کہا جیس کو کہ انسان ہم نے انہا جس سانچے سے ہم نے چھوک اٹھا رہا ہے وہ سانچہ تمام دنیا ہے انسان یہ جتنے بھی جاندار ہیں اس سے الگ تمہارا سانچہ تھا اس سے ہم نے تم کو ڈھاڑا ہے لیکن اس انسان کا یہ حال ہے کہ جب تک یہ ماں اس کو پکڑ کر اپنی چھاکی سے نہیں رکھائے گی وہ بچہ دھوٹ نہیں کیا یہ فرینڈز اوپر کے دیکھیں تو جاندار فردہ دارہ میں پیدا سی طور پر جبلی طور پر وسیعت کیا ہے کیا ہے شہوٹ کیا ہے لیکن انسان کو نہیں کیا ہے اس کا خلق پر کیا ہے انسان کو مان کے ہاتھ پڑانے کی ضرور پڑتی ہے اور بشت و ہدایت کے لئے انسان کو انسان بنانے کے لئے نبی کی ضرور پڑتی ہے تو کوئی انسان جو سلکہ سلکہ سیکھتا ہے مسیلے سے ذریعے سے سیکھتا ہے اور وہ سلکہ وہ کون ہی نبی ہے یعنی برناس اب ایک اور ڈیفرنس سمجھتے چلو اب انسان ہے اللہ انسان کو شعور دیا ہے آج وہ میزائل بنا رہا ہے اتنا شعور ہے آج انسان سے اگر میزائل خوڑا جا رہا ہے تو ہدایت میر کی مسافت پیہ کر کے وہ میزائل کسی سمجھتے میں کسی آباری میں گرتا ہے لیکن انسان کا تو کوئی خالق ہے میزائل بنانے والے کا بھی کوئی خالق ہے بغیر انسان کے جس طریقہ سے میزائل نہیں بنا ہے انسان ہی شعور کہ اسی طریقہ سے انسان کا خالق بھی کوئی ہے پیدا کرنے والا ہے جاننا پڑے گا کوئی لیکن دونوں دیفرنس کیا ہے اتنا کی فیکٹری سے انسان پہ یاد ہو کر آیا ہے اور میزائل بنانے والے انسان کی فیکٹری سے منجھتا ہے فرق کیا ہے کوئر کرو لیکن انسان کی فیکٹری سے نکلی ریچیل کے ہوتی ہے میزائل بنانے والے نہیں کر سکتی میزائل بنانے والے نہیں بنا سکتا انسان کی فیکٹری سے انسان پہ یاد ہے انسان کو پہلا کر سکتا ہے لیکن سوئی سوئی کو پیدا کرنے کی سلاحیت نہیں ہے لیکن ایک آم کا جہار آپ لگاتے ہو ہاں آتا ہے گھودہ کھاتے ہو گھٹلی زمین اٹھاتے ہو پھر وہ گھٹلی آم کا درست کھلا کر سکتا ہے یہ ہے انسان اس کے اندار تحریر انسان جو اللہ کی فیکٹری سے جو بنایا ہوا انسان ہے جب آتا ہے اس کے اندر پرنے کی صلاحیت ہے اور انسان کی فیکٹری سے دو چیز آج ہوئی ہے وہ بس جتنا بنایا ہے وہی پہ تھم جاتی ہے وہی برم ہے اب یہ بات سمجھتے ہو ایک بات بتا دیتا ہوں میں آپ کو آپ کے شہر میں آیا ہوں آپ کی فطرت کو جگانی کے لیے آپ کے نیچر کو جگانی کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ دوری جو ہے وہ دور ہو جائے وہاں کرو میں مقصد اپنے کیا رہا ہوں دوری دور ہو جائے اس کے خاتمیں چلی آیا ہوں آشا کی دیپک جلے دو آشا کی دیپک جلے دو ٹوٹے سمیں دل کو جھوٹے دو سب کو ایک راہ دکھانا ہے سب کو ایک راہ دکھانا سے باتائیں پور ہتانا ہے واہ اور حج سے بزر جانا ہے اتحاس کے پنے لکھنے دو اتحاس کے پنے لکھنے دو تم کا جمعہ کو ملنے دو کیوں سب کو ایک راہ دکھانا ہے کیوں لہو کا رنگ ایک ہے لہو کا رنگ ایک ہے تو دور کیا پرید کیا لکھا سب کو ٹوٹے لے حبید کیا رکھتی جو م筋گیت کی چادر میں بانت لیا خبات کو مدیر مسجد کی چادر میں بانت لیا بانت کو گھرٹی پناکی سعجر پانتا مد مانتو اب انسان کو ہم نے سنائے گیتا ہوں بھارت آج میں اہمسہ کا ملٹ ہے بھارت آج میں اہمسہ کا ملٹ ہے ہمارے ملٹ میں کولو عمل کی آدادی ہے ہمارے ملٹ میں کولو عمل کی آدادی ہے سووامی بیوئے کا سندھ نے سو سال پہلے کہا تھا میں اپنے مستقبلی کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ اسلام بھوٹی ہندو برین دونوں مل کر نئے شاندار بھارت کی تعمیر کرنے ہائیو ہمارے ملٹ میں کولو عمل کی ضرورت نہیں کی کیونکہ وہاں کا تاپ مال الگ تھا معلوم یہ ہوا کہ ہر شہر ہر ملٹ کا تاپ مال الگ ہوتا ہے ہم کو تاپ مال کے بدنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو تاپ مال کے بدنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے اپنے آپ کو اس کے مطابق بنا لیں لیکن ہمارے اوپر بھی جو حکومت کے لئے ہیں دفاع نہیں ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ آتا دیں تب ہی آپ نے اس کے پر غور کیا یہاں حکومت کے ہمارے اوپر دفاع ہونے کی وجہ سے ان کے حقوق ہیں حکومت کے اوپر ہمارے حقوق ہیں ہمارے پر بھی حقوق ہے اپنے ملٹ کی سلامتی یہ لیے ہم ہمیشہ دعا کریں اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں بجوہ تو کم سے کم نہ کریں اپنے بھائی کو بڑا بھلا تو نہ کہیں ایک دوزے کی گناہ شکائے شکوا تو نہ کریں دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں چیڑا ننج شووامی پہلے میں شووامی کی بات بتاتا ہوں آپ سب کو معلوم ہیں کہ وہ شکاگو میں گئے تھے امریکہ تو وہاں پر اسٹیج میں اسٹیج پر انہوں نے چا کہا تھا بھائیو بہلوں تو امریکہ والوں کے لیے اتر نئی چیز تھی وہ بھائیو بہلوں اور پورا حل ہے وہ مون اٹھا چونکہ ایک نئی آواز شووامی سے نکھی ہوئی کہ شووامی پہلے میں لیکن وہاں سنسرک پھٹے تھی امریکہ کے اندر ایک آواز بھول گئی بھائی اور بہنوں کی آواز بھجی ہم اپنے ملک میں اپنے بھائیوں بہنوں کو بنانے کے لیے تریف ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کتنا بڑا ہی بھائی بھائی ہم لوگ سونے کی تعلیم چلانے کی تعلیم سیکھی ہے آپ یاد رکھو جب ہمارا سفر ہوتا تھا ہمارا جب سفر ہوتا تھا تو جا سفر ہوتا تھا سو کرتے ہو رہا ہے آرام سے ہو رہا ہے یہ تے خوشحالی کے بعد ہمارا ہونا ہے یہ بھائی اپنے مل کو آپ اچھا کرو ہم نصب کھا کے آپ سے کہتے ہیں اگر دیوان ہماری اچھی ہو جائے گی مل ہمارا اچھا ہو جائے گا گھر کا چولا اگر صحیح ہو جائے گا یاد رکھو چولا کی ہم چلتے چلتے ایک بات دیکھا جاتے ہیں دھاروک بک قرآن نصب کے طور پر میں آپ کو دے رہا ہوں منادر مساجد یاد رکھو اور بائیں کر رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں باہر کرو یتنی دی قرآن اور مساجد دھاروک جو سکار ہیں جو آدمانی قرآن کتاب پچھے ہم کہتے ہیں دیکھو میں وہ انسان ہوں کہ وید کو بھی ہم نے آسمانی کتاب مانا ہے اور ہم تسلیم کرتے ہیں ہم اس گھل کے وید کے ماننے والوں کو بھی ہم اہلِ کتاب کہتے ہیں اور اہلِ کتاب کے تعلق سے قرآن مجید کی تعلیم مانی یہ ہے اتنی اچھی تعلیم ہے کہ میں کہتے ہیں تعلیم ہے تعلیم ہے تعلیم ہے اہلِ کتاب اہلِ 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 بھگوان کہاں پوچھو کہاں اہلِ 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 تعالی تعلیم ہے تعلیم ہے تعلیم تعلیم ہے جس اطلاق پر ہمارا تمہارا ایمان ہے پہ اس پر قائم ہو جاؤ اور ہاتھ ملا تاہو اولا کلمتی سوالی بجنوں پر ہمارے تمہارے تر ایمان بھٹن رہے نہیں ہے کوئی دھوڑی نہیں ہے کوئی ساسلار ساسلار نہیں ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو یاد رکھو کہ کچھ بھی نہیں ہے تو بھئی یہ کہا رہا تھا کہ قرآن مساجد کا فیصلہ دنیا بھی عدالت میں نہیں ہو سکتا یہ کھلے آن میں آپ کو اسے کہہ رہا ہوں اس کا فیصلہ اگر ہوگا تو انسانی اقدار یعنی انسانی قدروں انسانی زمین اور ماکول پسندی کی عدالت میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے بس ایتنی بات کہتے ہوئے میں یہ کارکھانوں کر دے سورٹ نہیں ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ بھائیو کی طرح زندگی گزارو بھائیو کی طرح زندگی گزارو پسندگی گزارو